اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم موزیز ناظرین آج ہم سورہ شمس کو پڑھنے کے فائدے پر بات کریں گے کیونکہ سورہ شمس کو پڑھنے والا شخص بہت زبردست فوائد حاصل کر لیتا ہے ناظرین یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ سورہ شمس کو انہی مقاصد کے لیے پڑھیں جو مقاصد سورہ شمس کو پڑھنے سے حاصل ہوتے ہیں اگر اس سے ہٹ کر سورہ شمس کو مزید مقاصد کے لیے پڑھیں گے تو یقیناً اللہ آپ کی مراد تو پوری کر دے گا مگر شاید وہ مراد پوری ہونے میں کچھ دیر بھی ہو جائے لہٰذا اس سورہ کو مقصود مقاصد کے لیے پڑھنا بہتر ہے اس دنیا میں ہر چیز کو کسی نہ کسی مقصد کے لیے بنایا ہے ویسے ہی قرآن پاک کو بھی پڑھنے کے اپنے مقصود فوائد ہیں اور اسی طرح سورہ شمس کو بھی پڑھنے کے اپنے مقاصد ہیں سورہ شمس قرآن پاک کے تیسویں پارہ کے اندر موجود ہیں اگر کسی شخص کی کوئی مراد ہو اور پوری نہ ہوتی ہو تو سورہ شمس کو روزانہ عشاء کی نماز یا پھر فجر کی نماز کے بعد ایک بار تلاوت کر لیں تلاوت کر کے اللہ سے مدد مانگیں اللہ سے دعا کریں انشاءاللہ آپ کی مراد پوری ہو جائے گی اگر کسی شخص کو کوئی خطرہ ہو یا کسی بھی قسم کا خوف ہو تو سورہ شمس کو روزانہ دن میں کسی بھی وقت تلاوت کریں انشاءاللہ ہر مصیبت پریشانی اور مشکل سے ہر طرح کی حفاظت ہوگی اور جان و مال بھی محفوظ رہے گا اگر کسی کو کوئی موزی بیماری ہو جیسے فالج لکوا ریشا تو سورہ شمس کو روزانہ اشاء کی نماز کے بعد ایک بار تلاوت کرنے سے نہ صرف بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے بلکہ ان بیماریوں سے صحت مند انسان بھی پڑے گا تو محفوظ رہے گا اگر کسی کی اولاد نہ ہوتی ہو یا حمل بار بار ضائع ہو جاتا ہو تو سورہ شمس کو بعد از نماز اشراک اکس مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پانی کو پی لیں یہ عمل تین دن تک کریں روز اسی پانی پر پھونک مار کر اس میں سے پانی پیتے رہیں جب پانی کم ہو جائے تو مزید پانی شامل کریں انشاءاللہ اس عمل سے اولاد کی حفاظت ہوگی اولاد نہیں ہوتی ہو تو اللہ اولاد سے بھی نواز دے گا اگر کوئی شخص بہت زیادہ بدزبان ہو تو سورہ شمس کو اکس مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کریں اور پانی اس بدزبان انسان کو پلا دیں انشاءاللہ سب سے اخلاق سے پیش آئے گا اگر کسی کو مرگی ہو تو اس شخص کے کان میں سورہ شمس کی تلاوت کریں انشاءاللہ اس عمل سے اللہ مرگی کی بیماری سے بھی نجات دیں گے اگر کسی کی شادی نہ ہوتی ہو تو سورہ شمس کو روزانہ گیارہ دفعہ روزانہ اکتالس دنوں تک پڑھیں اور اللہ سے گرگڑا کر دعا کریں انشاءاللہ اللہ کی پاک ذات بہت جلد کوئی اچھا بندوبست کر دے گی آپ جو بھی عمل کریں اول و آخر درودِ ابراہیمی کا ورد لازمی کریں ناظرین یہ تھے سورہ شمس کو پڑھنے کے فائدے امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ